جمو کشمی سری نگر میں نیجی کوچنگ سینٹرز خاص طور پر پرے پورا اور راجبھاد جیسے علاقوں میں شدید بحث کا موضوع بڑھ چکا ہے کیونکہ طلبہ اور والدین نے زیادہ فیسو اور تعلیمی میار پر سوانات اٹھائے ہیں کئی کوچنگ سینٹرز جو اب بڑے کمرشل امارتوں میں واقع ہیں بزاہی نمائی منافع کمارہ ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقے تعلیمی تجارت کے منقص بن چکے ہیں نہ کہ حقیقی تعلیم کے ان سینٹرز کے بڑھنے کے ساتھ ہی تعلیم طلبہ کے لیے ضروریات سے زیادہ اکتر سے زندگی کا رجحان بنتی جا رہی ہے کشمیر انویسٹی کے ایک مقامی پروفیسر نے ہانکی میں والدین سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو سری نگر بھیجنے کے بجائے اپنے ازلہ میں مقامی کوچنگ مراقص پر غار کریں ان کے مطابق طلبہ تعلیم کو سیکھنے کے بجائے ایک معاشرتی تجربے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور کوچنگ سینٹرز مقبولیت اور فیشن کی علامت بن چکے ہیں کلگام کے ایک والد نے سری نگر میں موجود تعلیمی صورتحال پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ادارے میاری تعلیم فراہم کرنے کے بجائے معنی فائدہ میں زیادہ ذلچسپی رکھتے ہیں کمیونٹی میں ادم اعتمینات کے بڑھتے ہوئے احساس کے ساتھ بہت سے لوگ حکومت سے کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کوچنگ سینٹرز کے سخت نگرانی اور زابطے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ سیس منصفانہ ہو اور تعلیمی میار برقرار رکھا جائے حالانکہ غنت بھی کچھ نہیں ہے مقامی شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے میارات نافذ کریں جو ان اداروں کو زیادہ ذمہ دار بنائیں ان مسائل کو حل کر کے وہ امید رکھتے ہیں کہ تمام تعلیم ایک تعلیمی موقع بن رہے گا نہ کی ایک کمرشن تجربہ آج ہم اپنے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز ہیں ان کا جو مافیا چل رہا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اپنی منمانی کر رہے ہیں وہ فی سٹرکچر کو لے کے اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اسمہ جی ہے اسمہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج اینن کو میں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا جس طرح سے کہیں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سری نگر میں کوچنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں خاص کر اگر پریپورا یا راجبہ کی بات کریں ریزیڈنچل ایڈیاز ہیں دونوں لیکن آج ہم وہاں پہ بڑی بڑی بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں کوچنگ سینٹرز کے نام لگے ہوئے ہیں ایڈکیشن کے نام پہ بزنس کیا جا رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے what is your reaction on it exactly جیسے ہم نے پہلے بھی بار بار جب چودہ سے میں بولتی آ رہی ہوں کہ شاید ہمیں سکولز کو یا سینٹرز کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کے پیسے کمانے کی وجہ سے ان کو پرابلم میں ڈالتے ہیں but when it comes to education we cannot commercialize it so main mudda ہے اس میں ہمیں کیوں اعتراض ہوتا ہے یہ چیز کرنے پہ تو جو گائیڈ لائنز پیچھے سے آئی ہیں کہ جب آپ چاہے وہ سکول کھولیں چاہے وہ ٹوشن سینٹر کھولیں ایک پرابر گائیڈ لائنز کے ساتھ آتا ہے کہ کس ایریا میں آپ کو کھولنا ہے کتنا آپ کو ان کو ایریا دینا ہے کیا بلڈنگ سیف ہے کس ایج گروپ کو آپ نے اس میں الانا ہے تو یہ ایک فیسلیٹیشن شروع ہوئی تھی پرائیوٹ کوچنگ سینٹر because unfortunately جو سکولز ہیں شاید وہ اتنا نہیں کر پاتے ہیں کمپیٹیشن کے لیے بچوں کو تیار تو اس لیے ہم لوگ ان کو ٹوشن سینٹرز کیونکہ آج کار میکسیموم ٹوشن سینٹرز جو بچے جاتے ہیں وہ اس خوب سے جاتے ہیں کہ جو پالش کی ضرورت ہے کمپیٹیٹیو ایکزامس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تو ان کا وہ حل وہاں نکلے گا لیکن unfortunately کیا ہو گیا کہ with the time جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے یہ آم انسان کی ریچ سے باہر ہو رہا ہے مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں لاکھ دیڑھ لاکھ روپیہ ٹوشن فیس سال کا وہ دے رہے ہیں ان کو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن جو پیرنٹ جو نہیں دے پا رہا لیکن وہ بچہ جو ڈیزر کرتا ہے اسے وہ پالش چاہیے جو اس کو اٹینشن چاہیے جو اس کو تھوڑا گائیڈ لائن چاہیے but unfortunately because of funds because of جو ہیوز اماؤنٹ آف فیس جو ان کو بھرنی پڑتی ہے اس وجہ سے وہ سینٹر میں نہیں جا پاتا تو ultimately جو ایڈکیشن کو جہاں پہ ہم نے کومیرشلائز کر دیا بجائے اس کے کی جو بچوں کی پروبلم جو ایڈکیشن پروبلم کو سالو کرنے کے لئے کوچنگ چینٹر بن گئے تھے وہ آج کی ڈیٹ میں جیسے برینڈ ہوتیلز آ گئے تھے اب برینڈ کوچنگ سینٹر ایشو ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ڈیفرنس ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ایڈکیشن جو ہے وہ ہر کوچنگ سینٹر میں لگ بھگ سیم ہے مطلب چاہیے آپ بڑے بڑے نام نہیں لینا چاہوں گے الگ الگ نام سے نام چاہے کوئی بھی رکھ لو لیکن اندر جا کے وہ ہی سیم پڑھائی ہو رہی ہے موڈیولز کی بات کر لو ہے تو ایک وہ مطلب اس کو کسی نے اب یونیفارم اپنی رکھ دی کسی نے بیگ اپنا رکھ دیا اس کے الگ پیسے چارج کر کے چھاتا ہے یہ اس پہ فوکس ہو رہا ہے جو بیسک جو نیڈ تھی ایڈکیشن ان کی ٹویشن سینٹر کی کہ جو کمی سکول میں رہ رہی ہے جو کمی گھر میں رہ رہی ہے وہ وہاں پہ پوری کرنے کے لئے ہم بچے بھیج رہے تھے یہی ہمارا ٹاپک ہے آج اس پہ ہم بات کریں کیونکہ این این نیوز اکثر ایسے ٹاپک پہ بات کرتی ہے اور کافی کالز کافی اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ بھی کوچنگ سینٹر جانا چاہتا ہے خاص کر اگر مو اس میں سرما کی بات کرے دور دراز علاقوں سے کشمیر کے الگ الگ جو زلے ہیں وہاں سے جو بچے ہیں وہ سرینگر آتے ہیں اور یہاں پہ ریزائٹ ہوتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور کوچنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں لیکن جس طرح سے کہی ایک سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو پرائیوٹ انسٹوشنز ہیں یہاں پہ وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فیسو ہر سال وہ بڑھاتے ہیں جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں جو پرائیوٹ انسٹوشنز پریپورا میں رن ہوتے تھے وہاں پہ کافی جو روڈ ایکسٹنٹس ہوئے بائیک سٹنٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ تو پھر جب پیڈی بی کی حکومت تھی انہوں نے ایک آرڈر نکالا تب کہ اب جو وہاں پہ کوچنگ سینٹرز ہیں کیونکہ وہ جو ایریا ہے وہ ریزیڈنچل ایریا ہے تو وہ کوچنگ سینٹرز وہاں سے نکلے شفٹ ہو جو باقی بائی پاس ایریا ہے وہاں پہ شفٹ ہو پورے کوچنگ سینٹرز آرڈر تو نکلا لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اب آپ وہ چھوڑیے لیکن آج یہ منمانی ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں کہ ہم کوچنگ سینٹرز کے خلاف نہیں ہیں کوچنگ سینٹرز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی کوچنگ سینٹر ایسا نہیں ہے لیکن کچھ ایسے کوچنگ سینٹرز جو لیڈنگ بن چکے ہیں لیکن جو آج ایڈکیشن کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں لوگ اب امید کر رہے ہیں کہ شاید کوئی چینج آئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ چینج آئے گی یا چینج اس میں آنی چاہیے فیقزیشن جو کمیٹی ہے وہ بننی چاہیے اس کے لیے جو پورا مونیٹر کر سکے جو کوچنگ سینٹرز یہاں پہ جس طرح سے آپ نے بھی دو ہزار چودہ میں یہاں پہ پیرنٹ اسوسیشن بنائی ایک وینڈو لوگوں کو دی پیرنٹس کو دی کیا لگتا ہے آپ کو کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک میکنیزم ہے ایک دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ اسی کے لیے تو بنایا جاتے ہیں اگر ہم جیسے ابھی گورنمنٹ ایلیکٹ کر کے ہم ہی نے ایک گورنمنٹ ایلیکٹ کی ہے لیکن اس میں ایک بار لگنا چاہیے بار انسینس کے جو بھی ان کا خرچہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک institution کھولا ہے کتنا ان کو لگتا ہے کیسے ان یہ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں کیا ہے جتنا کر کے ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ برینڈز کو پرموٹ کرنے کے لیے جو وہ پیسہ بچے تو جائیں گے اگر کسی نے آکاش میں جانا ہے وہ آکاش میں جائے گا جس نے آلنے جانا ہے ہر ایک بچے کی اپنی چوئیس ہے the thing is گارمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے فی فیکزشن کامیٹی سکولوں کے لیے بنائی گئی ہے ویسے ہی کوچنگ سینٹر کے لیے بنائی جائے اور ایک بار لگایا جائے